سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ملک کے اندر بڑھتی ہوئی نفرت اب ایک اور شخص جو سکھ سمودائے سے تعلق رکھتا سکھ مدف سے تعلق رکھتا اس کی لنچنگ کی گئی اور وہ بال بال ان گنڈوں سے بچا آپ ویڈیو کے دیکھیں یہ ہولی کے وقتی کی بتایا جا رہی ہے پیلی بھیت کی ویڈیو بتایا جا رہی ہے اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ یوگی جی ان کے اوپر کاروائی کریں یہ شک بھائی ہے اس کی پگڑی اتاری گئی اس کو مارا پیٹا گیا اس پر رنگ ڈالا گیا میں یہ سمجھتا ہوں اس بھائی کی بھی لنچ کر کے اس کی ہتیا کر دی جاتی دیکھیں آپ تلوار کو ہاتھ میں سے چھنا جا رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گنڈے جو ہیں ڈرتے ہیں ان سے اتنا تو انہوں نے قدم اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بتتمیزی کی لیکن درتے ہیں کہ ان کے پاس بھی تلوارے رہتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو انہوں کے ایسی لوگ ہماری گردن آکر نابدے ان کو چھوڑ دیا گیا ورنہ تو یہ کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں کسی کو مارنے کی کسی کو ختم کرنے کی آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے جن میں بہت سارے مسلمانوں کو بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گیا آپ دیکھیں کیسے یہ بے رحمی کے ساتھ ان کو مار رہا ہے رنگ ڈالا ہے آپ دیکھیں گنڈے ہیں یہ کونسا مزہ کئے کونسی یہ ہولی نہیں ہے اس کو ہولی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اس کو گنڈے گردی کہا جا سکتا ہندو پرمپران کے اندر بھی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے کسی غیر مذہب کے لوگوں کو جو ہندو مذہب ستانی رکھتا اس کے اوپر اس طریقے سے رنگ ڈالا جائے زبردستی کی جائے پگڑی اچھالی جائے اس کی توہین کی جائے بے عزتی کی جائے مجھے تو دوستو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو سکھ ہے یہ صرف اپنی تلوار کی وجہ سے ہی بچ گیا کہ اس کا کچھ خوف ان کے دلوں میں مجھے لگتا ہے ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی آج نہیں بچ پاتا دوستو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں جان اس کی بچ گئی ہے آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب پڑھ لیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے باقی ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائے اس میں وہ کیا کیا ہو رہا ہے جا دو میڑے ہمارے ملک کی ملک کی ایک اس کی مرسائق لیں پھیک دی پگڑی بھی اتار دیا اس کی اور رنگ بھی اور مارہ بھی اس کو مارہ بھی اس کو ملک کی ملک کیا مارہ تردے ہوگی جانگا کامل موسیقی